بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غزائے ورن کے فوائد اللہ تعالیٰ نے زمین پر انسانوں کے لئے برشمار نعمتیں عطا کیے جن میں بہت سی ضروریات زندگی جن میں خوراک پانی پناگاہ ورخدا کی دیگر قدرتی تحفے شامل ہیں وزاہ دنیا میں ہر انسان کے لئے ضروری ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک یہ تھی کہ جس قسم کا کانہ سامنے آتا اس سے تناول پرما لیتے اور نہیں کسی حاصل قسم کے کانے کے لئے اختیمام پرماتے ہمارے حضور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان عضاوں کو ان کے ذائقے اور پوائد کی وجہ سے بہت پسند پرماتے تھے کجور کجور اخلی عرب معموماً خوراک کے طور پر استعمال کرتے تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کجور کی بڑی تعریف پرمائی حصوصاً عجبہ کجور کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کجور بہت زیادہ پسند تھی اور اس کا بہت استعمال پرماتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص روزانہ صبح کے وقت سات عجبہ کجور کالیا کرے اس سے اس دن زہرہ ور جاتو سے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا فوائد کجور قوی غزاہیں سب پلوں میں سب سے زیادہ تاوانائی بخشے جسم انسانی کو جس قدر حیاتین کی ضرورت ہوتی ہے اسی قدر کجور میں ہے کجور جسم کو فربہ کرتی ہے سالخ خون پیدا کرتی ہے سینہ ور پیپڑوں کو قوت بخشنے کے لیے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے روغن زیتون حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے روغن زیتون کو بہت پسند پرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روٹی کو روغن زیتون سے چوبڑ کر تناول پرمایا قرآن میں زیتون کا ذکر آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد پرمایا کہ زیتون کا تیل کاو اور مالیش میں استعمال کرو اس لیے کہ وہ مبارک درخ سے پیدا ہوتا ہے فوائد زیتون کا تیل دنیا کا واحد تیل ہے جو چربی میں تبدیل نہیں ہوتا یہ امراض قلب اور موٹاپے سے بچنے کے لیے انتہائی مپید ہے روغن زیتون استعمال کرنے والے اپراد دل کی بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں زیتون جوڑو اور پٹو کے درد سانس کی بیماری اور کولیسٹرول کے مسائل برٹریشر گردو کے امراض موٹاپے پاور پالت سامیت مختلف امراض سے انسان کو محفوظ رکھنے کی غیر معمولی صلاحیت رکھتا ہے دود دود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غزہ رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دود بہت پسندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر گائے اور بکری کا دود استعمال پرماتے فوائد حضرت انسان کے لیے ایک مکمل عزا ہے اور اس سے بہتر عزا شاید ہی ہو دود میں جسم کی ضروریات کے مطابق تمام اجزاء موجود ہیں جن سے جسم سے حتمن رہ سکتا ہے اور اس کی نشنمات سے ہی ہو سکتی ہے جن علاقوں کے لوگ دود استعمال کرتے ہیں ان کی عمریں زیادہ ہوتی ہیں شہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بہت زیادہ پسند تھا اور اس کا بہت استعمال پرماتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہد پسند پرماتے تھے شہد کی شپہ بخشی کا ذکر قرآن وجید میں بھی آیا ہے اور اسے موت کے علاوہ ہر مرس کا علاج قرار دیا گیا ہے فوائد شہد کے بارے میں یہ بات تشدہ ہے کہ یہ بہت سے امراض میں مفید ہیں اور اس کا استعمال جسم کو امراض سے محفوظ رکھتا ہے تمام تر کاوشوں کے باوجود اب تک شہد کا متبادل تالاش نہیں کیا جا سکا شہد کی ایک خوبی اس کے رس کا جلد اثر کرنا اور قدرتی انٹی بیارٹک ہونا ہے یہ خلق سے نیچے اترتے ہی خون میں شامل ہو جاتا ہے نوزائدہ بچے سے لے کر جان بلت مریض تک سب کے لئے غذا وردوا ہے قدو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سبزیوں میں قدو بہت پسند تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دعوت میں جو کہ روٹی اور قدو گوش کا شربہ پیش کیا گیا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ پیالے کے کناروں سے قدو تالاش پرما کر تناول پر مارے تھے میں اس روز کے بعد ہمیشہ قدو کو پسند کرنے لگا قدو ایک سبزی ہے جو زائقہ میں لذیذ اور تاثیر میں زور حضم صحت بخش اور دماغی صلاحیتوں کو بڑھانے والا ہے قدو مپرح قلب جگرہ ورہ صاف کے لئے مفید سبزی ہے